ورحمة الاسلام علی سید الانبیاء و المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجھیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي حَذَ الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثْلِ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ترہ ترہ سے ہر ترہ کی مثالیں بیان فرمائیں مراد ہے کہ بار بار مزامین کو دھہرایا گیا مذیمہ مثالیں دیکھ کر واقعہ سنا کر تاکہ ہدایت کا بنیادی سامان لوگوں کے سامنے بلکل واضح طور پر آ جائے لیکن وَقَانَرْ انسانُ اَكْتَرَ شَيْئِن جَدَلَا اور انسان ہر شئے سے زیادہ جھگڑالو ہے مراد یہ ہے کہ خالق ہی انکار کر دیتا ہے یا خالق کی اطاعت کی روش سے فرار اختیار کرتا ہے خالق کی بے شوار نعمت استعمال کرتا ہے مگر اس کی فرما برداری کی روش اختیار نہیں کرتا اور خالق کے بارے میں بحثیں کرنا شروع کر دیتا ہے معاذ اللہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ اور لوگوں کو کسی بات نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جبکہ ان کے پاس ادایت آگئی اور یہ کہ وہ اپنے رف سے بخشش مانگے اللہ مگر اس بات نے کہ انت اعتیہم سنت الولین کہ ان کے پاس پچھلے لوگوں کی روش آ جائے یا ان کے پاس سامنے سے آداب آ جائے یعنی پچھلے بھی نافرمان ہر دھرمی کا جنہوں نے مظاہرہ کیا بعد والے بھی ویسے ہی بنے تو پھر انہوں نے حق قبول نہیں کیا یا یہ کہ پچھلوں کو جب آداب آیا تو اس وقت ماننے پر آمادہ ہوئے مگر اس وقت کا ماننا قابل قبول نہیں ہوتا ان کے ساتھ بھی پھر ایسا ہی معاملہ ہوگا اور ہم رسول بھیجتے ہیں بشارت دینے والے بنا کر خبردار کرنے والے بنا کر اور جھگڑا کرتے ہیں کافر ناحق باتوں کے ساتھ تاکہ اس سے وہ حق کی بات کو دبا اور مٹا دیں یہ کافروں نے ہر دور میں کیا کہ اس اللہ کی تعلیم پر پیغمبروں کی تعلیمات پر اعتراضات اٹھانا شبہات پیدا کرنا اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرنا ایک عرصے سے ہمارے میڈیا کے اندر بھی بارونی طاقتیں اور کچھ اپنے بھی نادان لوگ ان کے آلائکار بن کر اسی طرح کی باتیں کر کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا اعتبار دین پر سے اٹھ جائے معاذ اللہ وَتَّخَذُوا آیَاتِ وَمَا اُمْذِرُوا حُزُوَا اور انہوں نے میری آیات کو جس بات سے وہ ڈرائے گئے ایک مذاق بنا لیا اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس سے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے مو پھیر لیا وَنَسِعَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا اور وہ بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آمال آگے بھیجے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے سب سے بڑا ظالم کون اللہ کی آیات سے جس کو نصیت کی جا رہی پھر وہ مو پھیر لے اللہ کا کلام بیان ہو رہے اس کے سامنے پھر وہ مو پھیر لے اور اپنے آمال جو کرتوت وہ کر رہا ہے اس کو وہ بھول جائے اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے نصف قرآن قریباً مکمل ہوا چاہتا ہے اتنی نصیت آگئی ہیں آگے اور آ رہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن سے رمضان کے بعد بھی ہمیں ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ایک سالہ قرآن فیمی کورس کا اعلان کیا گیا چار مقامات پر کراچی میں ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ پر لائیو سٹریمنگ پر بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ بزرٹ کر لیجئے تفصیلات آپ کو مل جائیں گی اور وہ لوگ جو شہر کراچی کے علاوہ اور شہروں میں ہیں جیسے کہ ملتان ہے فیصلباد ہے لہور ہے اسلام اگر وہ ان کا معاخضہ کرے تو جلد بھیج دے ان کے لئے عذاب مراد یہ ہے ہر ہر بات پر اللہ نہیں پکڑتا اگر لوگوں کے ہر ہر برے عمل پر کرتود پر اللہ پکڑ دے پر آ جائے تو زمین پر ایک جاندار بھی باقی نہیں بچے گا یہ بھی رحمت ہے کہ اللہ محلت دیتا ہے سبھلنے کے لئے موقع دیتا ہے بلکہ ان کے لئے وقت مقرر ہے اور وہ اس سے ہرگز بچنے کی پناہ اور جگہ نہ پائیں گے اب اگلے دو رکوں میں تیسرا واقعہ آ رہا ہے جس کے لئے میں نے ارس کیا تھا کہ جو ساتھی وقفے میں کسی وجہ سے چلے جاتے ہیں وہ تھوڑا اعتمام کر کے بیٹھ جائی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور جناب خضر کے ساتھ جن کا ذکر حدیث میں آتا ہے خضر نام قرآن میں نہیں ہے پس منظر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کہ کہ اس وقت سب سے زیادہ علم زمین پر کس کے پاس ہے اللہ کے پیغمبر تھے تو اس اعتماد پر کہ اللہ نے مجھے علم اتا فرمایا ہے فرمایا کہ میرے پاس ہے تو اللہ نے کہا کہ ہم موسیٰ آپ کو دکھاتے ہیں جائیے فلاں فلاں ہمارے بندے سے ملاقات کیجئے اور پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے علم اور کیسے کیسے گوشے علم جو اللہ نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو عطا فرمائے ہیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوگی جناب خضر سے اور پھر ایک واقعے میں تین باتیں ہیں تین واقعات ہمارے سامنے آئیں گے اور یہ جو ظاہر کا پردہ نہیں ہٹے گا یہ ہٹتا ہے پردہ اور اصل حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے ان تین واقعات میں کھولی سادہ سی بات ظاہر کو ہم سب کو سمجھ بیٹھ دے حالانکہ حقیقت اس سے بڑھ کر اس کے پیچھے ہوا کرتے ہیں وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَمْدِيَا حُقُوبَةَ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگر سے کہا کہ میں ہٹوں گا نہیں مراد چلتا ہی رہوں گا یہاں تک یہ دو دریاؤں کے ملنے یعنی سنگم پر پہنچ جاؤں یا مدت دراستر چلتا رہوں گا ایک خاص مقام اللہ نے بتایا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَحُتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ السَّرَبَةَ فے جب وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر یعنی ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریاؤں میں سرنگ کی طرح اور ذہن میں رکھیے کہ مشھلی فرائیڈ تھی آگے استعمال ہونی ہے کھانے کے لیے فرائیڈ فش تھی اور زندہ ہو کر اللہ کے حکم سے دریاؤں میں سرنگ کی طرح اس سے راستہ بنا لیا وہ سرنگ اس لیے بھی کہا کہ اس کا راستہ صاف نظر بھی آیا وہ شاگر مگر بھول جائیں گے ابھی ذکر آرہا ہے فَلَمَّا جَا وَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَعَنَا پہ جب آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے شاگر سے کہا ہمارا صبح کا کھانا یعنی ناشتہ تو پیش کرو لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَادَا نَصَبَا یقین ہم نے اپنے سفر میں بہت تکلیف اور تھکاوٹ پائی ہے زمنا نے ایک بڑا قیمتی نقطہ ہے جو مقام متعین تھا اس سے آگے چلے گئے اس سے آگے گئے تب تھکاوٹ ہوئی اللہ جو مقرر فرما دے اس سے ہم آگے پیچھے ہوں گے تو پریشانی آئیں گی یہ اشارہ ہے بہت ہی گہرا لیکن ایک اشارہ ہے تو فرمانے کے بڑی تھکاوٹ ہو گئی قَالَ عَرَعِتَ اِذْعَوَيْنَ اِلَسَّخُرَا شاگر نے کہا آپ نے بھلا دیکھا جب ہم پتھر کے پاس چیٹان کے پاس ٹھہریں فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتُ تو بے شک میں مچھلی بھول گیا وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْقُرَا اور مجھے نہیں بھولایا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں دینی بیان میں برائی کے نسبت بہرحال نفس کی شرارتوں کی طرف کی جاتی ہے شیطان کی طرف کی جاتی ہے وہی بات انشاگر نے کہی کہ مگر شیطان نے مجھے بھولا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں وَتَّخَنَ سَمِينَهُ فِي الْبَحْنِ عَاجَمَا اور اس نے اپنے راستہ دریا میں عجیب طریقے سے بنا لیا ایک تو مردہ تھی مشلی فرائیڈ فیش تھی زندہ ہو گئی اللہ کی حکم سے اور عجیب طریقے پر اس نے راستہ بنا لیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ مقام دا جو ہمیں چاہیے تھا فَرْتَدَّ عَلَىٰ آتَارِهِمَا قَصَصَا پھر دونوں لوٹے اپنے نشانات قدم پر دیکھتے ہوئے پیشے گئے فَوَجَدَ عَبَدًا مِّنْ عِبَادِنَا پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے بندے کو پایا جنابِ خضر آتَيْنَا وَرَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ہم نے انہیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی وَعَلَّمْنَاهُمِنْ لَدُنَّا عِلْمًا اور اپنی جناب سے علم عطا فرمایا علم عطا فرمایا خاص علم تھا موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں انسانوں کی طرف بھیجے گئے وہ شریعت کے معاملات پر مکلف ہیں اور اس کے ذمہ داریں کے لوگوں کو سکھائیں مکلف ذمہ دار ہونا جبکہ جنابِ خضر کو اللہ نے کچھ اور معاملات کا علم دیا جس کو تکوینی امور کہتے ہیں تکوینی امور کسی کی موت کب آئے گی اور زلزلہ کب آئے گا طوفان کب آئے گا نقصان پہچانے والی بارش کب آئے گی یہ جو معاملات ہیں یہ تکوینی امور ہیں اور وعدہ پورا کرو جھوٹنا یہ شرعی امور ہیں شرعی امور کا علم جنابِ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تکوینی امور کا علم جنابِ خضر کے پاس موسیٰ علیہ السلام اپنے علم کے میدان کے آدمی ہیں جنابِ خضر کو اللہ نے خاص علم اتا کر رکھا ہے اس کی طرف اشارہ وَعَلَّمْنَاهُمِ لَدُنَّا عِلْمًا اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چلوں اس بات پر کہ آپ مجھے سکھا دیں اس بھلی رہ اور بات میں سے جو آپ کو سکھائی گئی ہے یہ ایک شاگرد کا انداز سیکھنا چاہتے تو عدب بھی کرنا ہے اور آپ اگر مجھے اجازت دے تو میں آپ کے ساتھ چلوں جناب خضر نے فرمایا کہ بے شک آپ میرے ساتھ ہرگی سبر نہ کر سکیں گے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِدْ بِهِ خُبْرَا اور آپ کیسے سبر کریں گے اس پر جس کا آپ نے واقفیت کے اعتبار سے احاطہ نہیں کیا مراد ہے جس کا آپ کو علمی نہیں یعنی جناب خضر وہی اشارہ کرنا ہے کہ آپ کا میدان بالکل علیدہ ہے علم کے اعتبار سے اور دائرکار کے اعتبار سے میرا میدان بالکل علیدہ اور آپ سے سبر ہونی سکے گا قال جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستا جیدونی انشاءاللہ صابرہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے آجزی کا بیان اور وہی انشاءاللہ والی بات میں اپنے بلبوتے بہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی اجادت نہ ہو تو اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے وَلَا عَصِي لَكَ أَمْرَا اور میں آپ کی کسی بات میں نافرمانی نہیں کروں گا قَالَ فَإِنِ تَبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرَو جناب خزر نے فرمایا کہ پس اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھ سے کسی پچھے کے بارے میں پوچھئے گا مجھ جب تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کر دوں یہ اگریمنٹ ہوا میں جو کروں گا مجھے کرنے دیجئے گا آپ نے سوال نہیں کرنا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام ہیں اور غیرت دینی کا تقادہ ہوگا شریعت کے امور کے اعتبار سے من سے رہا نہیں جائے گا البتہ تین چانس ٹوٹل ہوں گے اور ان تین چانس کے نتیجے میں تین پردے ہمارے سامنے کھولیں گے جو بہت ہیں الحمدللہ ہمارے لیے اس حقیقت کو جاننے کے لیے ظاہر میں جو کچھ ہے یہی سب کچھ نہیں بلکہ کچھ بھی نہیں اصل حقیقتا جس کے ورے اور پیچھے ہے فنطلقا پھر وہ دونوں چلیں اب شاگر کا ذکر رہی ہے شاگر کا کام ختم ہو گیا اور اب جناب خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں فنطلقا پھر دونوں چلیں حتی اذا رکیبہ فی السفینہ تی خرقہا یہاں تک کہ وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو جناب خضر نے اس میں سوراہ کر دیا ایک تختہی توڑ دالا اس کا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوہ بھائی تم نے سوراہ کر دیا اس کے سواروں کو غرق کرو گے کیا کیا تم نے تم نے بڑی بھری بات کر ڈالی نقصان کرو گے ان بچاروں کا جناب خضر نے فرمایا میں آپ سے کہاں نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بھائی میرا معافظ نہ کرو اس پر جو میں بھول گیا یہ ہے شاگردانہ کردار غلطی ہو جائے تو ایکسیپ کر لو میں سیکھنا چاہتا ہوں چلتے ہیں ساتھ چلنے دیجئے یہاں تک ایک لڑکے سے میرے تو جناب خضر نے قتل کر دیا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ایک پاک جان کو بغیر کسی بدلے کے قتل کر ڈالا اللہ اکبر بچے مار دیا تم نے بڑا ہی ناپسندی نے تم نے کام کیا ہے اب سولوہ بارہ شروع ہوتا ہے جناب خضر نے فرمایا بھائی میں نے کہا نہیں تھا آپ سے آپ میرے ساتھ سبر کریں نہیں سکیں گے جناب موسیٰ نے فرمایا کہ اچھا اس کے بعد بھی اگر میں آپ سے کسی بات کے بارے میں پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا قد بلغت من لدن عذران یقینا آپ میری تفسر حد عذر کو پہنچ گئے ہیں اب آپ مجھے اپنے ساتھ آئندہ نہ رکھیں اگر میں پوچھ بیٹھوں تو پھر یہ بات ویلڈ ہوگی آپ مجھے ایک چانس اور دے دیجئے یعنی یہی کہ لٹکانے والا معاملہ نہیں ہو اگر کتنے دفعہ میں آپ کیا جائے بھائی یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے اب یہ آخری بات ہے پھر میں کروں تو پھر آپ مجھے علیدہ کر دیجئے گا فانطلقا پھر دونوں چلے یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچیں انہوں نے اس کے پاشندوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا دینے اور زیافت کرنے سے انکار کر ڈالا پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرہ چاہتی تھی جناب خزر نے ہاتھ پھیر کر سیدھا کر دیا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم چاہتے تو عجرت دے لیتے بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور کیسے دو کہ انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی کھانا بھی نہیں کھلایا اور تم نے ان کا فریفرن میں کام بھی کر دیا کچھ عجرت بھی مانگ لیتے حق بنتا کچھ ہمارے کھانے بھی نہیں کا انتظام ہوتا جناب خزر بول اٹھے موسیٰ اب یہ میر اور آپ کے درمیان جدائی کا موقع ہے اب نہیں چاہ سکتا معاملہ لیکن اب میں آپ کو حقیقت حال بتاتا ہوں اس بارے میں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے یہ واقعہ ہم نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ سجھاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کچھ کھلتا ہے اب دیکھئے پردے ہٹ رہے ہیں اما سفینہ تو رہی وہ کشتی فکانتی مساکین یعملون فی البحری تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو محنت مزوری کرتے تھے دریا میں یہاں سے فقہانے مسکین کی تعریف بیان کی ہے وہ جو سورہ توبہ کی آئے ساٹھ میں زکاة کے آٹھ ریسیپینٹس ہیں جن کو زکاة دی جائے گی اور میں مسکین سیکنڈ نمبر پر جو آتا ہے مسکین کون ہے کچھ کما رہا ہے مگر اتنا نہیں کہ اس کی بنیادی حاجات پوری ہوں اس کو زکاة دی جا سکتی ہے مسکین کی تعریف فقہانے یہاں سے لیکنی محنت مزوری تو کرتے تھے کچھ کماتے تو تھے مگر اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے حاجات پوری ہوں بارحال اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا فرماتے میں نے چاہا کہ اس کشتی میں عیب پیدا کر دوں کیوں آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا جب عیب نظر آئے گا تو کشتی بچ جائے گی چھوٹا نقصان ہو جائے کوئی حرج نہیں بڑے نقصان سے بچ جائیں گے محنت مزوری کرتے رہیں گے کماتے رہیں گے یہ پہلا پردہ اللہ نے ہٹا کر ہمیں بتایا گویا تو اس کے ماباب دونوں مؤمن تھے بھاری بات تھی تو شہانہ اندازی گویا نسبت اللہ کی طرف ہے گویا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر میں نہ پھساد ہیں بعض اوقات اولاد ماباب کو لے ڈوبتی ہے کفر کا باعث بن جاتی ہے دین سے دوری کا باعث بن جاتی ہے تو اندیشہ ہوا کہ یہ بڑا ہو کر ماباب کے لئے کفر کا باعث نہ بن جائے فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرَ مِّنْهُ زَكَاةٌ وَاقْرَبَ رُحْمَا پس ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو ان کا رب بدلے میں وہ عطا فرمائے اولاد جو اس سے بہتر اور پاکیزہ ہو اور شفقت میں بھی بہت زیادہ قریب ہو اللہ دوسری اولاد دے گا وہ نیک ہوگی صالح ہوگی اور یہ چلا گیا نابالغی کی عمر میں نابالغ سے حساب کتاب بھی نہیں اس کی بھی آسانی ہو گئی اور ماباب کی بھی جان بچ گئی سبحان اللہ تم دیکھ رہو بچہ قتل ہو گیا اور آگے اللہ سبحانو تعالیٰ کا علم کامل بڑا اگر ہوتا تو ماباب کے لئے کفر کا باعث بنتا خود بھی جہنم کی طرف جاتا ماباب کو بھی لے ڈوپنے کا ذریعہ بنتا بچا لئے اللہ نے باپ نیک تھا تو اللہ نے چاہا کہ اس کی نیکی کی کچھ فوائد اور اثرات اولاد تک بھی پہنچیں یہ بھی قرآن بتا رہا ہے چلتا ہے یہ معاملہ جیسے نیک اولاد ہو تو ماباب کے لئے صدقہ جاریہ بنے گی ماباب اگر نیک ہوں تو اس کی برکت اللہ اولاد کو بعد میں بھی عطا فرمائے گا پس آپ کے رب نے چاہا کہ جب یہ اپنی پختہ عمر جوانی کو پہنچیں تو یہ دونوں آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں اس لئے دیوار میں نے سیدھی کر دی تھی ورنہ اگر وہ دیوار پھٹ جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ لے جاتے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے اللہ نے حفاظت کا اعتمام فرما دیا اور سنو موسیٰ وما فعلتو عن امری یہ میں نے اپنی مرضی سے تھوڑا ہی کیا یعنی میں خود اللہ کے حکم کا پابند ذالی کا تأویل ما لم تستع علیہ صبر یہ وہ حقیقت ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے دو تین بنیادی باتیں پہلی بات یہ تین واقعات بہت قیمتی ہیں کافی ہیں ظاہر کچھ تھا اور حقیقت کچھ سامنے آئی قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت انبر دو سو سولہ بیان قتال کا اس کے آخر میں فرمایا اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بڑی اچھی لگے اسی میں تمہارے لئے شر ہو اور ایک تمہیں بڑی اچھی لگ رہی اسی میں تمہارے لئے برائی ہو شر ہو اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تمہیں ایک چیز اچھی لگ رہی حالکہ اسی میں شر ہو تمہیں ایک چیز ناغوار لگ رہی اسی میں حالکہ خیر ہو اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یہ حقیقتیں جو اللہ تعالی نے کھولی کئی مرتبہ ہماری زندگی میں بدلتے حالات میں ایسا ہوتا ہے اور پھر کچھ حقیقت کھلتی ہے کہ اچھا ہی ہوا ایک صاحب نے نئی نئی گاڑی لی شاید میں نے ذکر پہلے کیا تھا نہیں مجھے یاد نہیں ہے اور نئی نئی گاڑی انہوں نے لی دو چار ہفتے گزرے ہوں گے شام میں ڈرائیور سے کہا بیٹا اچھی طرح اس کی ہوا وغیرہ بھروا لیں سب کو چیک کر لیں کہ ذرا دور جانا ہے صبح آفیس میں گئے پیچھے سے لڑکے آگئے ٹی ٹی اور اور چیزیں لے کر اور آفیس میں پہنچ کر چابی مانگ لی کہا جی بس دے دیجئے چابی کہا بھائی دیکھو جس کے مقدر میں ہوگی اس کو ملے گی اللہ والے تھے اچھے آدمی تھے اسی بات پر توقع تھا کہ جو کرے گا اللہ کرے گا تو انہوں نے یہ کیا کہ چابی حوالے کر دی آدھے گھنڈے کے بعد پیون کو بھلا دھرا جا کے دیکھو نیچے گاڑی کھڑی ہے کے نہیں یعنی لے گئے کے نہیں لے گئے چلے گئے کے نہیں چلے گئے تو کہتا ہے پیون آکر کے سر وہ دو ٹائر پنچر تھے تو گاڑی کھڑی بھی ہے اور وہ لڑکے چلے گئے ہیں اب سوچی اگر انسا آپ کو نکلنا ہوتا اور ڈرائیور سے کہا تھا کل شام میں اور نیچے کہیں کوئی میٹنگ میں جانا ہوتا اور یہ پتہ چلتا کہ دو ٹائر پنچر ہیں تو شامت آنی تھی بھی ڈرائیور کی لیکن آج یہ ٹائروں کا پنچر ہونا بڑا اچھا لگا ہوگا کیونکہ اگر ایک پنچر ہوتا تو شاید وہ ٹی ٹی والے آئے تھے وہ شاید چینج کر کے لے بھی جاتے دو کیلئے ان کو بڑی مشکل کا معاملہ ہوتا یہ ایک ریل لائف واقعہ ہوا اور بہارحال یہ ہے کہ وہ چھوٹے سے نقصان سے ایک اللہ نے بڑے نقصان سے بچا لیا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور ہم نہیں سمجھ پاتے چیزوں کو بچہ انگاروں میں ہاتھ ڈالتا ہے بڑی اٹریکشن نظر آتی ہے باربیکیو کی محفل کے موقع پر ہم اس کا ہاتھ پیچھے کھیش کر الگ کرتے ہیں وہ چیختہ چلاتے ہیں مجھے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں تجھے پتا نہیں ہے تیرا ہاتھ اس کے اندر جل جائے گا ہم یہ کہتے ہیں نا ہم کہتے ہیں ہم میں پتا ہے تجھے پتا نہیں یہ کہتے ہیں نا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تمہیں پتا نہیں تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہو اللہ کی رضا پر راضی رہو اسی میں خیر ہوگی اسی میں ہماری بھلائی ہوگی اسی میں ہماری کامیابی ہوگی بیعدیگ الخیر اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے یہ اس مادہ پرستی کا فتنہ اس کے پردے کو اللہ نے چاہ کر کے یہ تین حقائق بڑے بڑے ہمارے سامنے کھولے تم ظاہر میں کچھ دیکھ رہے ہو اور اصل حقیقت کچھ اور ہوا کرتی ہے اگلے رکھو شروع ہوتا ہے چوتہ واقعہ آ رہا ہے اصحابِ کحاف کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا سبر کا واقعہ تھا ڈٹ جانا ذلقنین بادشاہ کا ذکر آ رہا ہے شکر کا واقعہ اور جس میں یہ بات بھی بتائی جاری آج دنیا میں مداک اڑھائے جاتے ہیں نا اوہو یہ ڈھیلوں کی باتیں کرنے والے یہ وضو کرنے کی باتیں کرنے والے یہ دنیا پر حقورانی کے خواب دیکھتے ہیں کہ اسلام غالب ہوگا اللہ اپنے کلام میں بتاتا ہے اللہ نے ایک اللہ والے کو آدھی دنیا سے بڑھ کر کمو بیش ایک تنہے تنہا ایک شخص کو آدھی دنیا سے بڑھ کر غلبہ عطا فرمائے اور اتنے اختیدار کے بعد بھی وہ اللہ والا کیسا ہے آئیے قرآن سے پوچھیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْن اور اے نبی علیہ السلام آپ سے ذلقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان کا ایک نام کے خورس بیان ہوا ہے اور وہ جو پانس سو امتالیس قبل مسیح کا ذکر کل کیا تھا سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں یہود واقف تھے یہود کو نجات دلائی تھی انہوں نے اور بڑی سلطنت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی تو یہود جانتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کا علم چیک کرنے لگے کہ انہوں نے کے سوال کروا اچھا بتائیے ذلقرنین کون تھے سوال کرتے ہیں آپ فرمائی کہ میں ابھی تمہاری سامنے اس کا حال سناتا ہوں بے شک ہم نے اس کو زمین میں قدرت اور طاقت عطا فرمائی اور ہم نے ہر شہ کا سامان ان کو عطا فرمائے خوب وسائد عطا فرمائے ان کی تین مہمات کا ذکر ہے تاریخی تفصیلات تفاصیل میں پڑھئے گا اس کا یہ موقع نہیں ہے لیکن دنیا کے ایک انتہائی مشرق میں دنیا کے انتہائی مغرب میں اور پھر دنیا کی چھت یہ رشیہ اور ترکی یہ جو پورا سسلہ ہے پہاڑوں کا اس سطح کے اوپر آ کر بھی ان کا معاملہ اختدار کا پہنچا فاتبعہ سببہ ایک مہم کہ انہوں نے تیاری کی حتی اذا بلغ مغرب شمسی وجہدہا تغربو فی عین حمیعہ یہاں تک کہ اس سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچے انتہائی مغرب میں دنیا کے تو دیکھا کہ وہ دلدل کی ندی میں دوب رہا ہے یہ منظر ہوتا ہے سورج کے غروب کا کرفٹن کے سائل پر اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ سمندر میں دوب رہے وَوَجَدَ عِنْدْهَا قَوْمَا اور اس کے نزیق انہوں نے قوم کو پایا قُلْنَا يَا ذَلْقَرْنَيْنِ اِمَّا تُعَذِّبَ وَإِن مَا أَن تَتَّخِدَ فِيهِ مُسْنَا فرمایا کہ ہم نے کہا ذُلْقَرْنَيْنِ تمہیں اختیار ہے چاہو تو سزا دو چاہو تو ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ اختیار کرو بادشاہ ہوتے ہیں بڑا ہوتے ہیں اختیار ہوتے ہیں جو چاہے سو کرے مگر ایک عادل بادشاہ کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے فرمایا قَوْلَ اَمَّا مَنْ غَلَمَ فَسَوْ فَنُعَذِّبُهُ کہا کہ جس نے تو ظلم کیا جل ہم اسے سزا دیں گے ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُقْرَا پھر وہ اسے سخت عذاب دے گا اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِنَ الصَّالِحَا اور جو ایمان لائے جس نے عمل کیا نیک فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَةُ اس کے لیے بھلائی ہوگی بدلے کے طور پر بہت امدبات ہوگی وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا اُیُسْرَا اور ان قریب ہم اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کی بات کہیں گے یہ عدل کی بات ہے مجرمین کے لیے سزا ہو اور فرما برداروں کے لیے خیر کا اور اچھے بدلے کا معاملہ ہو ثُمَّ اَتْبَعَا سَبَبَا پھر ایک اور مہم کی تیاری کی حتیٰ اذا بلغا متع الشمسی یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچ گئی دنیا کے انتہائی مشرقی حصے میں وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَمْنَ جَعَلْ لَهُ مِنْ دُونِهَا سِتْرَا تو پایا ایک ایسے مقام پر اس کو طلوع ہوتے ہوئے کہ وہ ایسی قوم بتلوع کر رہا ہے جس کے لیے ہم نے ان کے لیے سورج کے سامنے کوئی پردہ یا آر نہیں بنائی یعنی کیسے سایہ حاصل کریں اس سے بھی وہ لوگ واقف نہ تھے کذالک اسی طرح یہ تو حقیقت ہے وَقَدْ اَحَقْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَا جو کچھ ذلقن نئین کے پاس اللہ فرماتے ہمیں اس کی خوب خبر تھی ثم اتبعہ سبابہ پھر وہ ایک اور سامان کے پیچھے پڑا ایک اور مہم اس نے تیار کی حَتَّى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّئِنِ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان وَجَدَا مِن دُونِهِمَا قَوْمَا اس نے ان کے درے میں قوم کو پایا لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَ وہ لگتے نہیں تھے لگتے نہیں تھے کہ بات کو سمجھیں گے ظاہری بات ہے اتنی بڑی سلطنت ہے تو زبانیں کتنی بولنے والے لوگ ہوں گے آگے کلام ہو رہا ہے تو ممکن کہ کسی ٹرانسکلیٹر کے ذریعے ہوا ہو اتنے بڑے پیمانے پر سلطنت عطا ہوئی قَالُوا يَعَدَ الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَعَدَ الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَعَجُوجَ وَمَعَجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کہا انہوں نے اے ذلقرنین بے شک یعجوج اور معجوج مفسدون فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد مچاتے ہیں فَحَلْ نَجَعَلُ لَكَ خَرْجًا تو پس ہم آپ کے لئے کوئی خراج کوئی ٹیکس کوئی مال جمع کریں عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّ کہ آپ ہمارے ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں اب یہ ہے دنیا کی چھت یعنی یہ پہاڑی سسلے ہیں ترکی ہے رشیہ ہے چائنہ سے مل جاتا ہے سسلہ اس جگہ پر کہیں وہ دیوار چین کو لوگوں نے کہا کہ سدد زلقرنین اس کا تو مفسرین نے رد کیا ہے حتمی بات واللہ عالم اس میں علمی اختلاف بھی موجود ہے لیکن حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دیوار زلقرنین کونسی ہے لیکن البتہ ہے اور اس کا ظاہر ہونا بھی ہوگا اور یہ عجوج معجوج کا نکلنا بھی ہوگا یہ قرآن میں اشارہ اور احادیث میں تفصیل ہیں البتہ ان لوگوں کو یہ عجوج معجوج تنکرتے تھے تو کہا کہ کوئی دیوار بنا دیں قَالَ مَا مَكَّمْنِ فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ انہوں نے کہا کہ جس پر میرے رب نے مجھے قدرت دی وہ بہتر ہے فَعِنُونِ بس تم میری مدد کرو بِقُوَّتِن قُوَّتِ بَازُو سے یعنی عادل بادشاہ اور حکمرہ ہوگا نا تو بیجا ٹیکسس نہیں لے گا لوگوں سے بلکہ وہ مخلوقِ خدا کی فلا کے کام کرے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے ٹیکسس کی مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے خراج کی ضرورت نہیں ہے بس مین پار مجھے چاہیے قوت چاہیے افرادی قوت وہ فرام کر دو باقی انشاءاللہ ہو جائے گا اجعل بینکم و بینہم ردمان میں تمہارے ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا اب سنیے اب یہاں ماشاءاللہ انجینئرز بھی موجود ہیں کیا ٹیکنالوجی تھی کتنی بڑی کوئی سٹیلمنز لگیوی ہوگی اور کیا ذرائع اختیار کیے گئے ہوں گے دو پہاڑوں کے درمیان کے گیپ کو فل کرنا ہے لوہے کے تختوں سے اور ان کو جوائن کرنا ہے ملانا ہے آتونی زبر الحدین مجھے لوہے کے تختیں لا دو حتی اذا ساوہ بین الصدفین یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کو یہ سارے تختیں لوہے کے تختیں مداق نہیں ہیں کہاں سے آئے کیسے ٹرانسپورٹ کیے گئے ان کی سٹیکنگ کیسے کی گئی ان کو جمع کیسے کیا گیا رکھا کیسے گیا قولن فقو کہا کہ اب دھوکو آگ جلاو حتی اذا جعالہ نارا یہاں تک کہ جب اس کو دھوکا ریڈ ہاٹ کر دیا بلکل سرخ آگ کر دیا قول آتونی افریغ علیہ قطرہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس لاؤ کہ اس پر پگلا ہوا تامبہ ڈال دوں اتنے بڑے حصے پر جہاں یہ لوہے کے تختوں کی سٹیکنگ ہوئی اب پگلا ہوا تامبہ اس پر سے ڈالنا ہے یہ قرآن بتا رہا ہے کیا انجنئرنگ ہوگی کیا ٹکنالوجی ہوگی اللہ اکبر کبیرہ پھر وہ یعجوج اور معجوج اس پر چڑھنا سکیں گے اور نہ اس میں نقب لگا سکیں گے اتنا کچھ بھی ملا اتنا کچھ بھی وسائل کا معاملہ تھا اختیارات تھے کیا کہا اللہ کا یہ بندہ کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے اور یہاں چند لاکھ بے جھیب میں آ جائیں تو پھر وہ کلف والے کپڑے بھی اکڑ دکھاتے ہیں اور بندہ الگ اکڑ دکھاتا ہے زبان الگ اکڑ دکھاتی سینہ الگ اکڑ دکھاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ والے کیسے ہوتے ہیں اتنا کچھ بھی ملا تو یہ میرے رب کی رحمت سے ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ مقرر آئے گا تو اس کو ہموار کر دے گا یہ ختم ہو جائے گا دیوار کا معاملہ اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے یعجوج اور معجوج اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مسلم شریف میں کہ قیامت کی دس بڑی بڑی علامات جن میں دابت الارب یہ ذکر آئے گا بہت بڑے جانور کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے نکلنا اور جناب عیسی علیہ السلام کی تشریف آوری اور دجال کا آنا جیسی جو دس بڑی علامات ہیں ان میں یعجوج اور معجوج کا نکلنا بھی ہیں بہت بڑی تباہی مچائیں گے اور پھر سیدن عیسیٰ بھی تشریف لا چکے ہوں گے وہ پہاڑوں پر لے کر مسلمانوں کو چلے جائیں گے پھر ان پر وبا اللہ اقتاری کرے گا پھر ان کی ہلاکت کا معاملہ ہوگا یہ منظر نامہ احادیث میں ملتا ہے اور جس کتاب کا حوالہ دیا گیا تھا ماضی حال اور مستقبل اس میں استاد مہترم ڈاکٹر اسرارہم صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان احادیث کو ایک سیکوینس کے ساتھ جمع کر کے بیان بھی فرمایا وہ مطالعہ مفید رہے گا انشاءاللہ البتہ ہمیں ایگزیجریشن نہیں کرنی چاہیے کبھی ریشینس کو کہا کہ یہ جاجوج ماجوج ہیں کبھی لوگ یورپینس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اب آج کل کس کو کہا جا رہے ہیں آج کل چائنیز کو کہا جا رہے ہیں تو یہ ایگزیجریشن ہے اتنا حتمی طور پر ہمیں باتیں نہیں کرنا چاہیے اور جن باتوں کو اللہ اور اللہ کے پیغمبر رضی اللہ علیہ وسلم نے مبہم رکھا انتہائی کلیارٹی کے ساتھ حتمی طور پر بیان نہیں فرمایا سوٹانوے میں یہ ہو رہا ہے اور پتہ نہیں وہ حضرات کہاں چلے گئے دوہدار سولہ میں آجم بیٹھے تو یہ ایگزیجریشن بہت زیادہ ہمارے ہونے لگ گئی ہے یعنی شدت میں آجانا اور بہت آگے بڑھ کر حتمی باتیں کرنا اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہم چھوڑیں گے ان کو بعض کو اس دن کے ایک دوسرے کے ساتھ ریلے مارتے ہوئے آئیں گے یہ اشارہ ایک آئے گا سورہ انبیاء کے آیت نمبر 96 میں بلندیوں سے نیچے کی طرف ریلے مارتے ہوئے آئیں گے کچھ اشارہ وہاں کریں گے انبیاء آیت نمبر 96 وَنُفِقَ فِي السُورَ سُوتْ پھوکا جائے گا فَجَمَعَنَاهُمْ جَمْعَا اور ہم ان سب کو جمع کریں گے وَعَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذِ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا اور ہم ان جہنم کو کافروں کے بلکل سامنے پیش کر دیں گے وَوَكَانُوا لَا يَسَّتِعُونَ السَّمْعَا اور وہ سننے کی طاقت بلکل نہیں رکھتے تھے کیونکہ ہر دھرمی تھی تو اب سننا ہی اللہ نے اس کو روک دیا کہ ہر سنن نہیں سکیں گے اس کے بعد آخری رکو اور اس میں بڑا ہلا دینے والا مقام ہے دنیا پرسوں کا انجام کیا ہوگا فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا کیا وہی گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا کارساز بنا لیں گے بے شک ہم نے کافروں کے لئے جہنم کو زیافت کے طور پر تیار کیا استغفراللہ کافروں کے لئے تنس کا بیان کچھ زیافت ہوگی بھی تو جہنم اور اس کے عذابوں کی قل حل نبی اکم الاخسرین اعمالا اے نبی علیہ السلام فرمائی کہ میں تمہیں بتاؤں اعمال کے اعتبار سے بترین خسارے میں کون ہیں خسارے ہمارے ہاں بہتے نقصانات ہمارے ہاں بہتے لاکھ کے کڑوڑ کے پتہ نہیں کون کون سے اللہ کے نزدیک سب سے بڑے خسارے والے کون ہیں فرمائے کہ اللہ سعیوں فی الحیات دنیا وہ جن کی کوششیں دنیا ہی کی زندگی میں لگ کر برباد ہو گئیں وہم یحسبون انہم یحسنون سنعا اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں ایک تو کھلے کافر ہیں آخرت کو مانتے ہی نہیں آخرت کا یقین ہی نہیں آخرت کے لئے کوئی بحث ہی نہیں تو دنیا ہی دنیا ہے ساری محنتیں اسی میں لگ رہی ہیں اور اپنی دانیس میں سبجنے بہت اچھے جارے ہیں کون ہیں اولائک اللہ دینک کفروا بی آیات ربیہن یہ وہ لوگیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا وَلِقَائِہِ اور اس کی ملاقات کا انکار کیا فَحَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ پس ان کی عمال اکارت چلے گئے کچھ تھا بھی تو وہ ضائع ہو گیا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا پس قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے ارے وزن تو اس شیکہ ہوگا جس میں وزن ہو وزن تو ان عمال کا ہوگا جو قابل وزن ہو جن کا مقصود فقط دنیا تھی آخرت کا ان کو خیال تک نہ رہا آخرت ان کی ترجیحات میں شامل نہیں تھی ان کے عمال اگر کچھ خوشنمات تھے بھی تو وہ قابل وزن نہ ہوں گے اور ان کے لئے وزن قائم نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن یہ تو ہوا کھلے کافروں کا بیان ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کریں آخرت میری ترجیحات میں ترجیح اول ہے کہ نہیں میں اللہ کی آیات کا عمل انکار تو نہیں کر رہا کئی مردبہ بات آ چکی کیا میں اللہ سے ملاقات کے لئے تیار ہوں کیا ابھی مجھے موت آئے تو میں جانے کو تیار ہوں کہ رخص ملاقات میں موتی تو رکاوٹ میرے وہ عمال یہ میری وہ ذمہ داریاں کہ جن کو میں ادا کروں تو آخرت سورتی ہے ان میں کمی ہوتی تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ نہیں جتنا میرا انکریمنٹ کم لگا میرا بونس مجھے کم ملا میری پروموشن نہ ہو سکی میری جاب مجھ سے مس ہو گئی میرا ٹینڈر مجھے میرے لئے اپروو نہ ہو سکا میرے بچے کے مارکس اچھے نہ آ سکے میرے بچے کا مہنگے سکول ادارے میں ایڈمیشن نہ ہو سکا جتنا ان باتوں کا مجھے افسوس ہوتا ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہم اپنے آپ سے پوچھیں آخرت کے بارے میں افسوس ہوتا ہمیں کہ یہ فرض مجھ سے چھوٹ گیا یہ حرام کرتے گا میں نے کر لیا میں نے رب کو ناراض کر دیا نبی کی میں نے نافرمانی کر ڈالی قرآن کو میں نے فراموش کر دیا آخر کو میں بھلا بیٹھا میں غافلوں میں شمار ہو گیا میں غافل ہو گیا اللہ سے اور اللہ کی آس اور آخرت سے کیا افسوس ہوتا ہے میری ترجیح ہاتھ میں آج اوپر کون ہے میرا اللہ میرے رسول میرے لئے اللہ کا کلام میرا دین اور میری آخرت کیا یہ میری ترجیح اول ہے باقی نیچے رہے مگر باقی اوپر ہے تو پھر یہ آئیت ہے کس کے لئے کس کی رہے آئیت آیات کا انکار کرنے والے اللہ سے ملاقعہ کا انکار کرنے والے دنیا یہ کو سب کچھ سمجھنے والے اور خوب پھر پھولنا دنیا کے اندر اور اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں اور کس کا بیان یہ مجھے بتائیں اللہ اکبر ذالک جزاؤم جہنم بما کفر یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ جہنم ہے اس سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات کو اور میرے رسولوں کو انہوں نے مزاق بنا لی یہ کھلے کافروں کا بیان ہے بلکل صحیح بات ہے کھلے کافر جو اللہ کی آیات کا مزاق اڑائیں اور اللہ کے رسولوں کا مزاق اڑائیں مگر مجھے اجازت دیجئے مسلمانوں کے معاشرے میں اللہ کی آیات کا مزاق اڑایا جانا بھان قسم کے لوگ بھان گوئیے میراسی بھان قسم کے لوگ سارا شام سارا پرائم ٹائن ہلے گلے میں لگائیں اور پھر وہ امامت بھی کر رہے ہیں نماز کی اس ملک نے یہ دن بھی دیکھنے یہ قوم بہنچ ہو گئے ہیں یتیم ہو گئے ہیں کیا دین یتیم ہو گئے ہیں مظلوم ہو گئے ہیں یہ نظرہ اس تعلیم جن پر چل رہے ہیں بھان قسم کے لوگ یہ سارا ہلے گلے کر رہے ہیں اور شروع کرتا تو قرآن کی تلابت سے ختم کرتا تو نماز پڑھاتا ہے اور درمیان میں سارا ہلے گلے چل رہیں فلمیں ڈرامیں ناجگانوں کی باتیں بھی چل رہی ہیں مخلوق محفریں بھی چل رہی ہیں یہ دن آج ہم دیکھ رہے ہیں کیا یہ مذاق نہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق نہیں اللہ کے بین کے ساتھ مذاق نہیں اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کے ساتھ کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پیمرہ کیا ہے پیمرہ وہ بقوع مفتی مجیب الرحمان صاحب کے پاکستان الیکٹرونک میڈیا ربش ارثورٹی اللہ اکبر کبیرہ کوئی پرسان ہے اللہ اس ملک کے اندر یہ کیا کھلوائے ہوگا اللہ کے دین کے ساتھ مملکت خدا حدود کے اندر اور اسلامی یہ مقدس مہینہ رمضان کا اور یہ دھڑلے کے ساتھ ساری باتیں ہو رہی ہیں استغفراللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت ہمارے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہو رہی ہیں اللہ سمجھ عطا فرمائے یہ فنکاروں کو بھی جو سمجھنے پرفارمنس ہیں ایک پرفارمنس حلے گلے کی ہے ایک پرفارمنس ناج گانے کی ہے ایک پرفارمنس اللہ حکبر کہ کے تکبیر کہ کے نماز پڑھانے کی بھی انہا للہ و انہا علیہ و راجعون یہ کھلوار اللہ کے دین کے ساتھ یہ تماشا اللہ کے دین کے ساتھ اور رمضان بار بار کہہ رہا ہوں رمضان کے مقدس مہینے کے اندر کوئے تو اس کا نوٹس لے میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو جہاں تک جائے جائے اللہ کرے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو سوموٹو ایکشن لینا چاہیے یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کتنے ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں کر رہے ہیں یہ سارا جو ہمارا بزنس کمیونٹی کا تبتہ ہے ان کو روکنا چاہیے اپنا پیسہ یہ پیسہ دے کے تو یہ سارا کھلوار چلتا ہے یہ پیسہ دے کے تو سارا کھیل تماشا چلتا ہے کہیں آپ کبھی حصہ تو اس میں نہیں جارا جو اپنی پروڈکٹ کو سیل کروا رہے ہیں یہیں اپیٹیزمنٹ کر کے سوچیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے میں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے میں ہمارا حصہ تو نہیں کر رہا اور دیکھ کون رہے ہیں قوم دیکھ رہی ہیں قوم کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں قوم کے روزیں خراب ہو رہے ہیں میں کیا آپ سے اندر کی باتیں ارز کروں یہ کھلوار والے روزیں تھوڑے ہی رکھتے ہیں اور بیٹھنے والے نمازیں تھوڑے ہی پڑھتے ہیں ضائع ہو رہی نماز زہر سے بٹھا ہوا ہے دوپہ کی ٹرانسمیشن کے لئے اور دلہنوں کی طرح سجا کر بتایا جاتا ہے کہ بلائے جاتا ہے کس نے میک اپ خراب کرنا ہے کس نے بھی جا کے مضوع کرنا ہے کس نے وہاں سے اٹھنے دینا ہے نہیں صاحب آپ آت رات رات آٹھوے تک بکھیں ہیں آپ بارہ بلیس سے آپ اٹھنی سکتے ہیں زہر بھی گئی عصر بھی گئی مغرب بھی گئی اللہ اکبر کبیرہ نمازیں بھی زہر ہو رہی قینتی راتیں بھی زہر ہو رہی یہ کھیل تماشا نہیں ہے نظر من حدیث نے کیا کیا تھا اور مجھے بتائی وہ گانے والی عورتوں کو لے کر آیا تھا کھیل تماشا اس نے بھی کیا تاکہ قرآن لوگ نہ سن سکے آج یہ نظر من حدیث کے کردار آپ کے ہمارے معاشرے میں میڈیا کے اوپر دکھائی دے اللہ ہدایت دے اللہ سمجھ دے اللہ ہمیں بچائے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے اور اللہ اپنے غزب اور عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اگلا بیان بہت پیارا بہت پیارا بہت پیارا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عامال کیے کانت لہم جنات الفردوسی نزولا ان کے لئے فردوس کے باغات ہوں گے زیافت کے طور پر کیا ہے فردوس اے پلس اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب بھی اللہ سے جنت مانگو فردوس مانگو کہ فردوس کیا ہے دیکھئے کسی نے ہم نے تو نہیں دیکھی آپ نے بھی نہیں دیکھی مانتے ہیں مانتے ہیں یہ ہے ایمان اور جو یہ مانتا ہے وہ کیسے مادہ پرست ہو جائے وہ کیسے مٹریلسٹک اپروچ رکھنے والا ہو جائے سوالی پیدار وہ کیسے خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم جس کے سامنے جنت کے نظرے میں موجود ہیں قرآن میں اور حدیث اور یقین کیے بیٹھا ہے یہ دنیا کا مال اور یہاں کی اسباب اور یہاں کی جائے دادے یہ فقط کیڑے مکوڑے ہیں اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہو سکتے جو جنت کا طلب گار ہے اللہ کی رضا کا طلب گار ہے یہ سب کیڑے مکوڑے ہیں دنیا کی جائے دادے یہ ساڑے مال و اسباب جن کے پیچھے لوگ ایمان کو بیشتے ہیں جن کے پیچھے لوگ رشتوں کو خطا کرتے ہیں جن کے پیچھے لوگ اپنی آخرت کو برباد کرتے یہ کیڑے مکوڑے محسوس ہوں گے اگر وہ جنت اور اس کا یقین ہمارے سامنے ہو اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے کانت لہم جنت الفردوسی نزولہ ان کے لئے زیافت میں فردوس کے باغات ہوں گے خالدین فیہا ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے لا یبغونا عنہ حیولا وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے یہ تو دنیا کا ایڈونچر ہوتا ہے ایک مہینے رہ لی ہے سوزیلینڈ کے پہاڑوں پر جا کر چلو جی اب واپس چلو گھر یاد آ رہا ہے ناران اور کاغان چلے گا چلو جی دو ہفتے کے بعد دل اچھاٹ ہو گیا جنت میں ایسا دل نہیں اچھاٹ ہوگا ماں کوئی سیچوریشن کا معاملہ نہیں آئے گا وہ کوئی مارجنل یوٹیلیٹی اپنے آپٹیمم لیبل پر نہیں پہنچ جائے گی کہ ہمارا مزہ ختم ہو گیا کوئی مزے ختم نہیں ہوں گے لا یبغونا عنہ حیولا وہ سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے قل لو کان البحر مدادل لکلیمات ربی لنفد البحر قبل امتن فد کلیمات ربی ولو جئنا بمثرہ مددہ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو ولو جئنا بمثرہ مددہ چاہے ہم اس کی مدد کو اس جیسا ایک اور سمندر بھی لے آئیں اس کو اور اللہ نے وعدے فرمایا سورہ لقمان کے آیت ستائیس میں سارے درخت سارے درخت قلم بن جائیں سا سمندروں کا پانی سیاہی بن جائیں اور یہ قلم لکھنا شروع کریں میری رب کی باتوں کو میرے رب کی عظمتوں کو میرے رب کے عنامات کو لکھنا شروع کریں اس کی باتوں کو لکھنا شروع کریں قرآن کہتا ہے یہ قلم ختم ہو جائیں گے یہ سمندروں کا پانی جو سیاہی بنا ختم ہو جائے گا میرے رب کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے آج ہم مانگنے میں بھی کنجوسی کر جاتے اتنا سا مانگتے ہیں بس اللہ بس نوکری دے دے اللہ پروموشن دے دے اللہ اکبر جنت مانگو جنت میں پروموشن مانگو اللہ بڑے مسئلے آگئے ہیں اللہ کے لئے بیس کروڑ بھی کوئی ایشو نہیں اللہ تعالی کے لئے ساڑھے ساتھ ارب بھی کوئی ایشو نہیں اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں میرے رب کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گے رب کی باتوں سے مراد اس کی عظمت اس کا جلال اس کا وقار اس کی قدرت اس کے خزانے اس کے وسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے لوگو میں تمہاری طرح انسان ہوں ہاں مجھ پر وحی کی جاتی ہے تمہارا معبود معبود واحد ہے بس وہ جو اپنے رفض سے ملاقات کی امید رکھتا ہے رب کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے اب آپ حدیث سنیے اور اللہ یقین اتا فرمائے اس وقت بھی میرت و یقین آپ کا بھی ہوگا فرشتے موجود ہیں آپ اور مسلم کی روایت ہیں اللہ نے یہ بیان ہماری موٹیویشن کے لئے عطا فرمائے بہت پیاری حدیث اللہ کے فرشتے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کس حال میں پایا اللہ تجھے یاد کر رہے تھے اللہ فرماتے ہیں کیا مانگ رہے تھے اللہ تیری جنت مانگ رہے تھے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے اللہ جنت کو تو نہیں دیکھا کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے اللہ نہیں دیکھا اگر دیکھ لیتے تو اللہ اور 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 یقین سے مانتے ہیں اللہ نے فرمایا جاؤں میں نے جنت کا اعلان کر دیا ان کی اچھا کیا بچھ کس سے بچنے کی پناہ مانگ رہے تھے کس سے بچنے کی دعا کر رہے تھے اللہ تیری عذاب سے بچنے کی کیا انہوں نے میرا عذاب دیکھا ہے اللہ نہیں دیکھا کیا جہنم دیکھی اللہ نہیں دیکھے اچھا اگر دیکھ لیتے اللہ اور بچنے کی التجاہ کرتے اچھا نہیں دیکھی جاؤ میں ان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتی یہ صحیح مسلم کی روایہ آفرنٹک حدیث یہ قدر ہے اللہ کے ہاں آج ماننے کی مرتے میں تو فیرون مان رہا ہے تو کل کون نہیں ماننے گا آج ماننا اللہ کو اور آج ماننا اللہ کی فمن کان یرجو لقع ربہی پس جو اپنے رفت سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فلیعمل عمل امن صالحہ اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اور کون سا شرک آیا جو اس صورت میں ہمارے سامنے بیان ہوا وہ ہے مادہ پرستی کا شرک مٹیلسٹک اپروش کا شرک مادہ پرستی کا شرک جس کا اس میں نفی کا معاملہ آیا اس کے بعد صورہ مریم ہے اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ سورہ مریم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ عیسائیوں میں سے کسی کو دعوت دینی ہو تو بتائیں اللہ نے صرف ایک ہی عورت کا ایک ہی خاتون کا نام قرآن میں لیا بی بی مریم کا اور ان کے نام پر پوری صورت عطا فرمائی اور ان کو اللہ کی عزت و شرف عطا فرماتے ہیں ان پڑھ چکے ہیں البتہ کیوں خاتون کا نام لیا ایک کا اسے کے بی بی مریم کو بھی اللہ کی خدائی میں شامل کیا گیا تسلیس کی عقیدے میں اللہ نے یہ رد فرمایا ہے اور بن باپ پیدائش ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تو ان کے نام میں عیسیٰ ابن مریم بار بار اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں ورنہ قرآن نے کسی بھی عورت کا نام نہیں لیا ذکر بہت ہے عورتوں کا نام صرف بی بی مریم کا ملے گا اور ان کے نام سے پوری صورت ہے صور مریم حجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی مشہور واقعہ ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی صورت کی آیات کی تلاوت نجاشی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور یہ صورہ مریم کے مضامین وہی ہیں جو صورہ آل عمران کا انداز تھا ذکریہ علیہ السلام کے ہاں بڑھاپے میں یحیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر پھر بی بی مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش کا ذکر آل عمران والے مضامین اس صورت میں بھی آئیں گے اور پھر انبیاء کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہ یعین صاد یہ حروف مقتعات ان کے اصل معنی اللہ کے علمے ہیں ذکر رحمت ربی کا عبدہو ذکریہ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اس کے بندے ذکریہ علیہ السلام پر اذن آدہ ربہو نداء خفیہ جبکہ انہوں نے اپنے رب کو چھپکے چھپکے آہستہ آہستہ پکارا یہ دعا کا عدب ہے امومی اعتبار سے دعا انفرادی طور پر چھپکے چھپکے آہستہ آہستہ قال رب انی وحان العاظم منی واشتعال الرواس الشیبہ انہوں نے ارس کی کہ اے میرے رب بے شک بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر سفید بالوں سے شولے مارنے لگائے مراد بالکل میں بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں اللہ اکبر ولم اکم بدعائک رب شقیہ اور اے میرے رب میں تُس سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا تیرا در تو ایسا ہے کہ جہاں سے کوئی خالیات جائی نہیں سکتا اللہ اکبر یہی کلمات آئیں گے آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کے ولم اکم بدعائک رب شقیہ اور اے میرے رب تُس سے مانگ کر میں کبھی بھی محروم نہ رہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَادِيَ مِوَرَائِي وَقَانَتِ مْرَاتِ عَاقِرًا اور یقیناً میں اپنے بعد اپنے رشتداروں سے ڈڑتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہیں فَحَبْلِي مِلَّدُنْكَ وَلِيَّ تو مجھے عطا فرما اپنے پاس سے ایک وارث کس بات کے لئے اولاد چاہ رہے ہیں اللہ نبوت کا تُو نے نور مجھے عطا کیا یہ جاری و ساری رہے یہ آگے بڑھتا رہے اس کے لئے اولاد عطا فرما اولاد لینی ہے مانگنی ہے تو مانگیں اور اولاد اس لئے بھی مانگیں کہ اس کو دین کے لئے وقف کریں گے اولاد اس لئے بھی مانگیں اس کو دین کے لئے لگائیں گے اولاد اس لئے بھی مانگیں اس کو دین کے خدمت پر لگائیں گے اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں اس سے بڑی کوئی انویسمنٹ نہیں اس سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کی اسی رخ پر تربیت کر سکیں پیغمبر انہیں مانگنا سکھایا کیا مانگنا چاہیے کیوں مانگنا چاہیے کس مقصد کے تحت مانگنا چاہیے یریتونی ویریتونی منار یاقوب مبارسو میرا اور اولاد یاقوب کا وجعلہ ربی رویہ اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دیں یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامِنِ اسْمُهُ يَحْيَا ارشاد ہوا کہہ زکریہ ہم تو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں اس کا نام یحییٰ ہے ہم نے اس سے قبل کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا انہی کا نام یحییٰ ہوا بات میں تو بہت ہوئے یحییٰ نام کے قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُولُ لِي غُلَامُ وَكَانَتِ مُرَاتِ عَاقِرَةِ انہوں نے اس کی کہہ میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانج ہے وَقَدْ بَلَغُتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَّ اور میں بڑھا پر ایک انتہائی حد کو پہنچ چکا ہوں قَالَ كَذَلِكَ فرمائے کہ اسی طرح ہوگا قَالَ رَبُّكَ آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے ہُوَ عَلَيَّ حَيِّن کہ یہ مجھ پر آسان ہے وَقَدْ خَلَقُدُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُشْشْيْئَ اور اس سے قبل میں نے تمہیں پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے سبحان اللہ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ بڑھے جوڑے سے ایک اولاد اللہ پیدا کر دے کیا مشکل ہے قَالَ رَبْ جَعَلِّ آیا ارس کی کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیں قَالَ آْ يَتُكَ اللَّهُ تُكَلِّ مَمْنَاسَ ثَلَاةَ لَيَالٍ سَوِيعًا فرمائے کہ تم آئی نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کروگے تین رات دن ٹھیک ہونے کے باوچود اور عالی امران میں تھا مگر یہ کہ اللہ رمزہ اشاروں کے نام میں کو بات ہو سکتی مگر بات نہ ہو سکے گی یہ اشارہ ہوگا کہ ولادت کا موقع یہی علیہ السلام کا وہ قریب ہے فَخَرَجْ عَلَىٰ قَوْمِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ پھر وہ محراب یعنی وہ خاص کمرہ عبادت کے لئے جو مخصوص ہوتا وہاں سے اپنی قوم کی طرف نکل کر آئیں فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ پھر ان کی طرف اشارہ کیا اَنْ سَبْ بِهُمْ بُقْرَتَ وَعَشِيَّ کہ تم صبح و شام و صلی اللہ کی پاکیز کی بیان کرو تسبیح کرو یا یحیٰ خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَّة اب ولادت ہو گئی ہے ویحیٰ علیہ السلام کی فرمایا اے یحیٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو وَعَاتِنَا الْحُكْمَ السَّبِيَّ اور ہم نے انہیں بچمن سے ہی حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی وَحَنَانَ مِنْ لَدُنَّ وَزَّكَا اور اپنے پاس شفقت اور پاکیز کی عطا فرمائی وَخَانَ تَقِيَّ اور وہ بہت ہی پریزگار تھے وَبَرَّمْ بِوَالِدَي اور وہ اپنے ماباپ سے حسن سلوک کرنے والے تھے وَلَمْ يَكُنْ جَبْبَارًا عَسِيَّ اور وہ گردن کشی کرنے والے اور نافرمان نہیں تھے یہ جملہ تھوڑا تھوڑا عجیب لگے گا کبھی جو فرس ٹائم پڑھے گا کہ پیغمبر کے بارے میں وضاعت کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ سرکش نہیں تھے ہوا یہ ہے کہ پشلی کتابوں کے ماننے والوں نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا اور ان پر بڑے رقیق حملے کیے اور ان کے در بڑی غلط باتوں کو منصوب کیا اللہ تعالیٰ نے آخری کلام قرآن میں ان نبیوں کے تعلق سے صفائی بیان فرما کر قیامت تک کے لئے اس کو محفوظ فرما دیا وَمَا كَفَرَ سُلِمَان سُلِمَان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا سوال بقرائیت نمبر ایک سو دو سوال ہی پیدا نہیں ہو تو کفر کریں لیکن کیوں یہ بیان کی گئی ظالموں نے یہود نے ان کے طرح منصوب کر دیا تھا کہ انہوں نے جادو ٹونا سکھایا استغفراللہ یہاں بھی یہ کہ معاذ اللہ اپنے والدان کے ساتھ برے سلوک کی عماد اللہ قطار نہیں فرمایے کہ اپنے والدان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے اور نہ وہ گردن کشی کرنے والے نہ نافرمانی کرنے والے تھے یہ اللہ نے صفائی اس طرح پیغمبروں کی پیش کی ہے وَسَلَامُنْ عَلَيْهِ يَوْمَا وَلِيدَ وَيَوْمَا يَمُوتُ وَيَوْمَا يُبْعَاثُ حَيَّ اور ان پر سلام پی جس ان وہ پیدا ہوئے اور جس ان وہ وفات پائیں گے اور جس ان انہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائیں گا یہ تین مواقع بڑے حساس ہوتے ہیں انسانی زندگی میں ولادت موت اور دوبارہ کھڑا کیا جانا یہ عظمت ہے حضرت یعیلہ علیہ السلام کے بیان میں یہ تین مواقع پر سلامتی 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 کا اعلان اور یہی اعلان یعیلہ علیہ السلام کی طرح عیسی علیہ السلام کے لئے اللہ نے فرمایا ہے وذکر فیل کتابی مریم اور کتاب میں مریم سلام علیہ کا ذکر کیجئے اذن تبدت من اہلیہ مکانا شرقی جب وہ اپنے گھر والوں سے یک سو ہو گئیں مشرقی مکان میں یعنی مشرقی گوشے میں فاتخذت من دونہیم حجابہ پس ان کے طرف انہوں نے پردہ اختیار کر لیا علیہ السلام کی اختیار کر لی فارسلنا الہم روحنا فتمثل لہا بشر سذیہ پھر ہم نے ان کے طرف اپنے فرشتے کو بھیجا پھر ہم نے ان کے طرف اپنے فرشتے کو بھیجا وہ ان کے لئے ٹھیک ایک انسانی شکل میں بن کر آگئے وہ بولی بی بی مریم کہ بے شک میں تم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم پریزگار ہو تو یہاں سے ہٹ جاؤ کہا کہ میں تو بے شک آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کرو مراد اللہ کی حکم سے یہ ہوگا وہ بولی میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ نہ کسی انسان نے مجھے چھوا اور نہ میں کوئی برا عمل کرنے والی ہوں کہا کہ ذالک فرمایا کہ اسی طرح اللہ کا فیصلہ ہے آپ کے رب نے فرمایا ہے یہ مجھ پر آسان ہے اللہ فرماتے ہیں اور ہم اسے یعنی عیسی علیہ السلام کو لوگوں کے لئے نشانی بنائیں گے اور اپنی طرح سے رحمت بنائیں گے اور عطا کریں گے رحمت اور یہ اکتہ شدہ معاملہ ہے پھر انہیں حمل ٹھہر گیا پھر وہ انہیں لے کر دیکھ دور کی جگہ چلی گئی پھر درد زی یعنی ولادت کے موقع کی تکلیف وہ درد انہیں کھجور کے درف کی جڑ کی طرف لے آیا اس موقع پر وہ کسی شیخ و مضبوطی سے تھام لینا یہ مفید ہوتا ہے یہ یہاں بھی ہوا اور بتائے بھی جاتا کہ ذمہ دار اور تربیت والی خواتین ہوتی ہیں کہ اس موقع پر کسی شیخ و مضبوطی سے تھام لینا اس مشکت کو جھیلنے میں آسانی اس سے فرام ہوتی ہے اللہ کے حکم سے وہ بلی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی اب کیونکہ بچے کی ولادت ہو جائے گی کیسے فیس کروں گی میں لوگوں کو جا کر پھر وہ کے جو ان کے نیچے تھے ایک راہ فرشتے یہ اوپر ٹیلے پر ہیں اور فرشتہ کہیں نیچے کیا پکارا گھبراو نہیں آپ کے رب نے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے پانی پینے کا انتظام تو ہو گیا لیکن اگلا ایک اہم نکتہ ایک نکتہ یہ ہے جو اللہ پانی جاری کر رہا ہے وہ اللہ کھجوریں بھی گرا سکتا ہے لیکن تبکل کیا ہے جو اسباب اختیار کر سکتے ہو کر لو پانی کے انتظام کرنا کہیں دور جا کر بڑا مشکل تھا اس قیفیت میں لیکن درخ کو ہلانا اس کے تنے کو ہلانا آسان تھا اتنا کروایا گیا اتنا کروایا گیا یہ ہے توقل کا صحیح تر مفہوم اسبا اونٹ باندو حدیث میں ہے اور پھر اللہ بھا توقل کرو کہ وہ حفاظت فرمائے گا اور دوسری بات کہ یہ ولادت کے موقع سے قبل حالت حمل میں بھی اور اس موقع پر بھی جبکہ ولادت کو معاملہ ہو جائیں یہ کھجوروں کا استعمال بڑا ریکمینڈڈ ہے اور بڑا قیمتی ہوتا ہے اللہ یہ کہ کسی خاتون کی صحت کو کوئی اور عوارث لاحق ہوں اور ڈاکٹرز منہ کریں تو بات الگ ہو جائیں گی فَقُولِ وَشْرَبِي وَقَبِعِنَا وَسْتُمْخَاؤُ اور پی اور اپنے آنکھیں ٹھنڈی رکھو فَإِمَّا تَرَائِنَّ مِنَ الْبَشْرِ اَحَدًا پھر اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہہ دینا فَقُولِ اِنِّي نَذَرْتُ لِرْرَحْمَانِ الصَّوْمَن کہ میں نے رحمان کے لئے روزے کی نظر مانی ہے فَلَنْ أُقَلِّمَ الْيَوْمَ اِنسِيَا بس آج ہرگز میں کسی آدمی سے کلام نہیں کروں گی پچھلی عمتوں میں روزوں میں چھپکا روزہ بھی ہوتا تھا خاموش ٹھیک ہے اتنی سختیاں بھی تھی اور رات کو سوئے تو شروع ہو جاتا تھا یہود کا روزہ سہری کا معاملہ نہیں تھا کتنی آسانی اللہ نے اس عمت کو عطا فرمائی فَأَتَدْ بِهِنْ قَوْمَا تَحْمِلُو پھر وہ اسے اٹھا کر اپنے قوم کے پاس لے آئیں قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئِتِ الشَّيْئِ انْفَرِيَا وہ بولے اے مریم تم تو لائیو بڑی غزب کیش ہے یا اخت حارون اے حارون کی بہن اس میں دو رائے ہیں ممکن ان کے کسی بھائی کا نام حارون ہو یا حارون علیہ السلام کی نسل میں آئیں ہو اور اس نسبت سے کہا ہو حارون کی بہن ایک اعزاز کے طور پر اس طرح پکارا جاتا ہے یا اخت حارون اے حارون کی بہن مَا کَانَ أَبُو کی مُرْعَسَوْئِمْ تمہارے والد تو بری آدمی نہ تھے وَمَا کَانَتْ أُمُّ کی بَغِیَا نہ تمہاری ماں کو بری خاتون تھی اب پوزیشن بڑی حساس ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا اور کیسی شہادت آ رہی ہے فَآشَارَتْ اِرَيِّ بیو مَرْيَمْ نے بچے کی طرف جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا قَالُوا انہوں نے کہا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْكَانَ فِي الْمَحَدِ سَبِيعَ ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو ماں کی گود میں ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهُ اب یہ پوری تقریر ہے اور یہ رکو پورا کر کے انشاءاللہ نماز آٹھرکت عدا کریں گے پوری تقریر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود میں قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهُ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الْكِتَاب اللہ نے مجھے کتاب دی ہے وَجَعَلَنِي نَبِيَّ اور مجھے نبی بنایا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَقَنَئِنَ مَا كُنتُو جہاں کئی بھی میں ہوں گا مجھے بابرکت بنایا ہے وَعُسَانِ مِسْسَلَاتِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُو حَيَّ اور مجھے نماز قائم کرنے اور زکاة دینے کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں وَبَرَّمْ بِي وَالِدَتِي اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا صلو کرنے کا حکم دیا ہے مجھے والد تو نہیں ہے نا اس دیس فقط والدہ کا ذکر ہے وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَ اور مجھے سرکش اور بند نصیب نہیں بنایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ وَالسَّلَامُ دِو مُشْبَرْ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے وفات دی جائے گی اور جس دن میں زندہ کر کے دوبارہ کھڑا کیا جاؤں گا قیامت کے دن یہ تینوں مواقع پر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی سلام جی کا بیان آگیا ماں کی گود میں پکار اٹھے یہ پولی تقریر آگئی اور یہ چیپٹر کلوز ہو گیا یہود نے بعد میں الزامات لگایا جب عیسیٰ علیہ السلام پر ظہورِ نبوت ہوا اور انہوں نے نکیر کی یہود کے غلط کاموں پر تب انہوں نے ان پر ولد الزنا معاذ اللہ ناجائز طور پر ولادت پانے والے کا ان پر الزام لگایا وہ بعد کی بات ہے ابھی پوزیشن بالکل اللہ تعالیٰ نے کلیر فرما دی ذالک عیسیٰ بن مریم یہ ہے عیسیٰ ابن مریم قول الحق اللذی فیہی امترون سچی بات اس میں دوکھ شک کرتے ہیں ما کانا للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اللہ کے شائن شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے وہ تو پاک ہے اس سے اذا قبا امرل فیمنا ما یقول لہو کن فیکون جب وہ اللہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا اور بس وہ کام ہو جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّهِ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُو اور اللہ بے شک میرا تمہارا رب ہے بس اسی کی عبادت کرو حالا صراط و مستقیم یہی سیدھا راستہ ہیں فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ بس اہلِ کتاب کے فرقوں نے اختلاف کیا پس میں کسی نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں پروٹیسٹنس نے کہا کسی نے کہا تین میں سے کہ یہ کیتھلکس نے کہا اور کسی نے کہا یہی اللہ ہے معاذ اللہ یا ارثوڈاکس کا تصور ہے یہ ان کے اندر بھی مختلف نویت کے تصورات ہیں شرکیہ اور باطل عقائد کے تناظر میں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُ مِنْ مَشْحَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ پس تباہیے کافروں کے لئے قیامت کے بڑے دن کے حاضری کے حوالے سے اسمع بھیم وعب السر کیا کچھ وہ سنیں گے کیا کچھ وہ دیکھیں گے جس دن وہ ہمارے سامنے آئیں گے لیکن آج کے لئے ظالم کھلی گمراہی میں ہیں وَانْذِرْهُمْ يَوْمَنْ حَسْرَتِيَذُ قُدِيَ الْأَمْرِ اور آپ انہیں حسرت کے دن سے خبردار کریں جبکہ کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا وَهُمْ فِي غَفْلَتِيُ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لیکن وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجِعُونَ بے شکر ہم وارث ہوں گے زمین کے اور اس کے جو کچھ اس پر ہے اور وہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے آج ہم کہتے ہیں میرا ہے تمہارا ہے اور یہ وراست ہے یہ فلاہ ہے اللہ کہتا ہے ساری چلے جائیں گے تو وارث کون ہے اللہ ہی اصل وارث ہے اور اسی کے طرف ہمیں لوٹنا ہے وَآخرُ دعواناً اِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ